جو بھی یہ سوشل ایشوز کے اندر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی پرابلم بہت آتی ہے ایک ٹائم ہوتا ہے ویکنس کا ہوتا ہے ایک ٹائم ہوتا ہے سٹرنٹ کا ہوتا ہے سٹرنٹ کا کام وقت ہوتا ہے تو ہم لوگ ایروگنٹ ہو جاتے ہیں ویکنس کا ٹائم ہوتا ہے تو ڈپریس ہو جاتے ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے اس ایمان کی کمی کی وجہ سے تو آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں آپ کے سامنے آرڈز ہیں آپ کے سامنے ایبنٹس اچھے نہیں ہو رہے ہیں اچھی خبریں نہیں مل رہی ہیں اب تو ایمان کمی کرو کام کو اچھے طریقے سے انجام دیتے رو خدا کبھی نہ کبھی ریزلٹ دے گا آج نہیں دے گا تو کل دے گا کل نہیں ہوا تو قیامت دن دے گا لیکن خدا زائے نہیں ہونے دے گا قرآن کریم میں جگہ دے گا کیا ہی جگہ فرما ہے خدا تمہارے عمال کو زائے نہیں ہونے دے گا اگر ہم اقفر ہیں ہمارا کام صحیح ہے ہم کیوں ڈرنے پر کام کرو اگر صحیح کام کریں گے حق کے لئے کام کریں گے پلیننگ کے ساتھ کام کریں گے ڈرنے کی ضرورت نہیں خدا کا کام ہے فتح دے نہیں بھی ہوا ہم نے اپنی ڈیوٹیز کو تو پورا کر دیا اور امام خوین نے ایک بہت عجیب جولہ فرما دیتے کہتے تھے ہمیں ریزلٹس کے لئے ریسپونسبل نہیں کیا ہے ہمیں ایفرٹس کے لئے ریسپونسبل کیا ہے ایفرٹس کرو کام کرو اور اس میں پھر مولا عبیل مومنی کا ایک فرمان اور ارز کروں گا امام نے فرمایا زندگی دو دن ایک دن تمہارے ساتھ ہے ایک دن تمہارے اگینسٹ ہے ایک ٹائم آئے گا تمہاری لائف میں جو تمہیں فیور کر رہا ہوگا ایک ٹائم آئے گا جو تمہارے اگینسٹ چل رہا ہوگا فرمایا جس دن وہ فیوریبل ٹائم آئے ایروگنس مت دکھو زندگی دن تمہارے اگینسٹ آئے اللہ سے دسپونٹڈ مت ہو اللہ پہ امید رکھو تو آپ جب بھی کہیں ایسی کسی جگہ پر ہوں آپ نے صحیح کیا تھا ریسپونٹڈ صحیح نہیں ہوا شاید خدا کی طرف سے انتہان ہے شاید خدا اس سے اچھا ریسپونٹ دینا چاہتا ہے ایک دوہ میرے ساتھ ایک ٹائم آیا تھا میرے اوپر اچھا میں نے نوٹ کیا ہے کہ لائف میں جو ٹائم ہے یہ کچھ کچھ مہینے کے بعد آتا رہتا ہے یہ مجھے احساس ہوا ہے اچھا وہ جو ٹائم آئے گا تو وہ ایسا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحمن صبح سے خراب ہونا شروع کرے گا شام تک ساری چیزیں خراب کردے گا یعنی جہاں سے آپ کو ایکسپیکٹیشن ہی نہ آؤ کہ بھئی یہ بھی کئی خراب ہو سکتا ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا تو جیسی میرے دن میں کئی ایسا شروع ہوتا ہے پہلی بری خبر دوسری وقت تو میرا کان جانا ہلنا شروع ہو جاتا ہے کہ آج وہ دن آگیا ہے پیٹا آج سملنے کا دینے چونکہ یہ آج گربت ہو رہی صبح سے گربت ہو رہی تیسرا چوتھا تو پھر میں کوشش کرتا ہوں استقفار بڑھا دیتا ہوں اللہ کے سامنے استقفار کرنے لگتا ہوں اور اللہ سے اٹینشن اپنی خدا کی طرف اور دے دیتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو میں کوئی غلطی کر دوں اس ٹائم کے اندر اور میں نے دیکھا یہ ٹائم گزر جاتا ہے ایک دفعہ میرے ساتھ ایسی ٹاف ٹائم آیا ہوا تھا تو میں ایک عالم کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا کہ میرے اوپر ٹاف ٹائم آیا ہوا ہے ایک آدمی ہے وہ میرے اگینسٹ ہے بہت زیادہ میرے ساتھ انجسٹس کر رہا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے کہنے کہ تمہیں کتنا یقین ہے کہ تم حق پر ہو بھی تمہارا ایک مقابلہ ہو گیا نا ایک آدمی سے ایک آدمی ہے تمہارا ایک ساتھ انجسٹس کر رہا ہے مثلا تمہارے خلاف کوئی پروپیگینڈا کر رہا ہے تمہارے کام کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہنے کہ تمہیں کتنا یقین ہے کہ تم حق پر ہو میں نہیں کہہ سکتا میں ہنڈڈ پرسن کیسے ہو سکتا ہے ہنڈڈ پرسن کہا ہو سکتا ہے یقین تو میں نے کہا کہ مور دن ایٹی پرسن اگر کونٹیٹیٹیو ہی بولنا ہے تو مور دن ایٹی پرسن اگر کونٹی پرسن میں سیٹسپائیڈ ہوں کہ میں حق پر ہو میں چانس دوں گا کہ ٹین پرسن فیفٹین پرسن شاید میری غلطی ہوئی ہو لیکن ایٹی پرسن سے اوپر میں مجھے کانفیڈنٹ ہے کہ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں یہ تو انہوں نے کہا کہ تم کو یہ کتنا احساس ہے کہ یہ جو آدمی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ بھی غلط ہے بہت وقت کیا ہوتا ہے سامنے والا سمجھ رہتا ہے وہ صحیح ہے اس کے پاس کوئی ریزن ہوتا ہے تو کہہ انہوں نے کہا یہ تم کتنا چانس دیتے ہو کہ یہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے میں نے کہا یہ تو بہت ٹاف ہے مجھے کیسے اس کی دماغ کا پتا کیا وہ غلط ہے یا نہیں ہے کہہ انہوں نے کہا پھر بھی تم اپنا سوچو اس کے پاس جو آرگومنٹس ہیں وہ جو آرگومنٹس دے رہا ہے اس میں صحیح ہونے کا چانس کتنا ہے اور کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں تمہیں پتا ہے ایک ہون ہنڈڈ پرسنٹ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے مثلا فرض کریں وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی اس نے مجھے میرے سامنے یہ گناہ کیا ہے اب ہون ہنڈڈ پرسنٹ نہیں کیا ہے تم نے کہہ نہیں کہ یہ اتنا کتنا چانس دے تو میں نے کہا کہ میں ایزیوم کرتا ہوں کہ ففٹی سکسٹی پرسنٹ کم از کم اس کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تھیٹی فورٹی پرسنٹ میں میں اس کو مارجن دوں گا کہ ایزیوم کر رہا ہوگا کہ میں نے غلط کیا لیکن ففٹی سکسٹی پرسنٹ میں کانفیلنٹ ہوں کہ اس کو پتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے تو کہہ نہیں کہ بس میں تم کو پھر ایک خبر دیتا ہوں تم اس موقع پہ کوئی غلط کام نہیں کرو تم صبر سے گزار لو چونکہ یہ خدا کا نظام ہے کہ اگر تمہاری عزت حق پر رہنے کی وجہ سے کم ہو تو اس کا مطلب ہے خدا کوئی بہت بڑا انام دینے والا ہے اگر تمہاری عزت حق پر رہنے کی وجہ سے کم ہو ایک دفعہ میری غلطی سے کم ہوتی ہے ناؤزباللہ میں نے فراؤڈ کیا ایک دفعہ کم ہوتی ہے میں نے کوئی شعبازی کی غلط کام کیا اس کی وجہ سے میری عزت کام ہو گئی تو پھر تو ڈیزر کر رہا ہوں نا میں فرمہ اگر تم حق پر ہو سامنے آرے کو پتا ہے تم حق پر ہو پھر بھی تمہاری بیزتی کرتا ہے فرمہ اب تمہیں ایک خوشخبری دوں گا میں کہ تمہیں خدا علمتال کوئی نہ کوئی بہت بڑا عنام دینے والا اس کو کراس کرو اسے گزار دیں دو کچھ مت کرو ایک دفعہ یہ ہوا تو مجھے اس کے بعد ایک اور دفعہ ایک واقعہ ہوا جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوا اس میں میری عزت کا معاملہ انگول ہوا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ خدا علمتال نے اہل بیت اتھار سلام اللہ علیہ و سبعین کو اتنا عظیم و شان مقام کیسے دیا وہ اپنی عزت سے گزریں ظاہری عزت لیکن ذرا اہل بیت کی زندگی دیکھیں جب بھی آپ کسی جگہ پہ زیارت پڑھنے کھڑے ہو تو ایک کام یہ کر سکتے ہیں جب زیارت پڑھتے ہیں ظاہر ہے آپ سب کا نام لے رہے ہوتے ہیں البتہ بعض اوقات ہم لوگ تین رخ پہ زیارت کر کے ختم کر لیتے ہیں بعض اوقات سب کے نام لیتے ہیں جس کا نام لیں ذرا اس کی زندگی کے ٹف ٹائم کو سوچیے گا تو آپ کو لگے گا جیسے ان کی زندگی ڈھائی سو سال تف ہی گزری ہے آسان کب تھی حتی وہ آئمہ جن کو ہم سمجھ رہے ہیں ان کی زندگی آسان گزری ہے آسان نہیں گزری ہے مولا چھتے سرکارت جن کے بارے میں ہم سوچوں گے آسان گزری ہے قطعاً آسان نہیں گزری مولا آٹھویں امام جن کو ہم سمجھتے نہیں شہدادہ اس نے بنایا تو معمول نے قطعاً آسان نہیں گزری ہے سب نے ٹف ٹائم گزارا ہے اپنی عزتوں کو ظاہری عزتوں کو خطرے میں ڈال دیا اللہ کی دین کی خاطر